اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کے بلوگ میں میں آپ کے ساتھ دعوت پرپیریشن شیئر کروں گی اور بہت ہی زیادہ آپ کو مزا آئے گا تو چلیے اپنے بلوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے بلوگ جو ہے ایند تک ضرور دیکھنا ہے ابھی ہم بنا رہے ہیں ریڈ روست ریڈ چکن روست ہوتا ہے وہ بنا رہی ہے ماما تو اس کے لئے ہم نے رات کو ہی میری نیشن اس کی ریڈی کرنی تھی تو اس لئے یہاں پر ماما ڈال رہی ہیں سپائسز سائیڈ میں آپ کو سارے سپائسز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے ہم اچھے سے اور پیسٹ بنا لیں گے تو یہاں پر ہم بنا رہے ہیں دو چکن تو اس کے لئے یہاں پر ماما نے ان کو اچھے سے نہلا دیا تھا مطلب اچھے سے واش کر لیا تھا اور اب ہم نے اس کو کٹ کر لیا ہے سینٹر سے اور اس کے اندر ماما نے بہت ڈیپ کٹ لگایا تھے تاکہ مسالہ جو ہے اندر تک چلا جائے اور اچھے سے میرینیٹ ہو جائے ہم اس کو پوری اوور نائٹ کے لیے میرینیٹ کریں گے بہت ہی مزے کا بنتا ہے اگر آپ کے پاس کم ٹائم ہے تو آپ اس کو چار سے چھ گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں تو ہم اس کو رکھ دوں گی ڈھک کر اور فریج میں ان میں آپ کو اپنا دعوت مینیو بتانا بھول گئی تھی تو دعوت مینیو میں سب سے پہلے ہم نے ریڈ چکن روست کو میرینیٹ کرنے رکھ دیا ہے اور ابھی ہم بنا رہے ہیں چوکریٹ کیک اور تھرڈ پہ فرائیڈ رائس ویجیٹیبل فرائیڈ رائس ہوتے ہیں وہ بنا رہے ہیں اور فورت ہم بنا رہے ہیں مٹن کونہ اور فیفت ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے فش تو ہم یہ ساری چیزیں بنائیں گے فش ہم نے میرینیٹ کر کے ممہ نے رکھ دی تھی پہلے ہی اور کیک جو ہے وہ بھی ہم رات کو ہی ڈیکوریٹ کر کے سارا جو آئیسیں مغیرہ ہوتی ہے وہ بنا کر رکھ دیں گے تاکہ وہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے اور ہمارا کل جو ہے ٹائم بچ جائے کیونکہ کل بہت سارے کام ہوں گے ہمیں اس وجہ سے سو اس کو میں فلڈن کر کے رکھ دوں گی فریج میں اور یہ چوکلیٹ کیک ہے کیونکہ زیادہ تر بچے جو ہیں وہ چوکلیٹ کیک ہی پسند کہتے ہیں اور یہ میں بنا کر اس کے لیے رہی ہوں جن کی ہم دعوت کہہ رہے ہیں ان کے بیبی ہوا تھا تو اس لیے میں چوکلیٹ کیک بنا رہی ہوں اور اس پہ میں لکھوں گی ویلکم بیبی وہ والا میں کلپ ریکارڈ نہیں کر سکی لیکن ابھی میں اس کو رکھ دوں گے ایسی اور بعد میں اس پہ لکھ دوں گی ویلکم بیبی سو یہ نیکسٹ ڈے کا کلپ ہے میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا تھا ہم بنا رہے ہیں فرائیڈ رائس جو ویجیٹیبل فرائیڈ رائس ہوتے ہیں وہ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے یہاں پر میں کر رہی ہوں ویجیٹیبل کو کٹ اور ساری جو ہیں ہم نے ویجیٹیبلز ایک ہی شیپ میں کٹ کر رہی ہوں جس میں میں نے لے لی ہے کیپسکم ریڈ والی کیپسکم بھی گرین والی کیپسکم بھی اور کیرٹ لے لی تھی اور یہاں پر سائیڈ میں انین بھی کٹ کر رہی ہوں گرین انین اور ساتھ ساتھ باقی کام کر رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں کٹ کرنے کے بعد ایک گھنٹے کے لئے رکھوں گی اور ایک گھنٹے کے لئے رکھوں گی اور بیٹ کر لوں گی یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں ساری چیزیں جو کہ ہم نے ریڈی کر لی ہیں اور یہاں پر ماما ہاف فرائی کر رہی ہیں فش کو بعد میں فرائی کریں گی کیونکہ دو دفع اگر فرائی کرتے ہیں تو کرسپی زیادہ ہو جاتے ہیں اور یہ والی ساتھ میں جو ہے یہ فلڈن کر رہی ہیں ماما اور ساتھ ہی نیچے جو اوون ہے اس میں چکن روزٹ ہو رہا ہے اس کو ہم نے بہت ہی ہلکی آنچ پہ ایک دو گھنٹے کے لئے چھوڑ دیا تھا یہاں پر اب ہمارا لگ رہا تھا دسترخون میں زیادہ کلپ نہیں ریکارڈ کر سکی کیونکہ آپ کو پتہ دعوت ہے بہت زیادہ بیزی تھی میں اور ساتھ ساتھ کیونکہ پرپیریشن بھی کرنی تھی اس وجہ سے میں زیادہ تو کچھ نہیں کر سکی ابھی یہاں پر ماما نکال رہی ہے فش تو ساتھ ساتھ دسترخون بھی لگ رہا تھا اور ماما فش ہے وہ فل فرائے بھی کر رہی تھی یہاں پر ہماری چکن بھی ریڈی ہو گئی تھی چکن ریڈ روز بہت مزی کے سب کھانے بنے تھے اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں ویڈیو بہت ہی مشکل سے اور ساتھ ساتھ دسترخون بھی لگا رہی ہوں کیونکہ میری ایک ہاتھ میں سمان تھا اور ایک ہاتھ میں میں نے موبائل پک رہا ہوا تھا اور فائنل لوک کی میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں تھوڑا سا میں نے کلپ ریکارڈ کیا تھا بس میں اتنی ویڈیو نہیں بنا سکی کیکہ بہت ہی زیادہ بیزی تھے ہم یہ ہے ہماری فائنل لوک ابھی سارے نہیں بیٹھے ہیں تو میں نے بس جلدی جلدی سے میں نے ویڈیو بنائی ہے بہت ہی مجھے کا کھانا بناوا تھا کیک جو ہے ابھی ہم پٹ کریں گے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں موسیقی 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 سو فرینڈز آج کے ولوگ کو کرتے ہیں یہی پر اینڈ آپ نے مجھے بتانا ہے آپ کو آج کے ولوگ کیسے لگا ہے اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں فیملی اور فرینز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی مزیدار سے ولوگ کو انجوائی کریں اور چینل پہ نہیں ہوئی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ایسے مزیدار سے ولوگ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور بڑھیں گے تو پریس لیکن سے پہنچے رہے ہیں اللہ حافظ